حضرات اب ہماری میری میں مقامی شورا حتم ہو رہے ہیں دلے دلے میں منزل کے طرف پڑھ رہا ہوں اب میں نزاری دودھار ہوں جناب بہتنی کلام اتنی ترنیم اچھے شیر کہنے والے جناب حلال دلیلی صاحب دے کی وہ تشریف لائن تحت کے بہتنی تحت کے شاید حلال دلیلی صاحب باوازم بلن نارے کا بات ہو حاضر کر رہا ہوں قطابا پہلے ملادہ کیجئے گا خیال آبِ ولا سے تھے باوزو میرے خیال آبِ ولا سے تھے باوزو میرے تصورات کے پہرے نماز پڑھنے لگے خیال آبِ ولا سے تھے باوزو میرے تصورات کے پہرے نماز پڑھنے لگے ازانِ ذکرِ علی میں نے دی سرِ محفل جو خوش نصب تھے وہ چہرے نماز پڑھنے لگے عزانِ ذکرِ علی میں نے دی سرِ بحفل جو خوش نصب تھے وہ چہرے نماز پڑھنے لگے یہ قطع بند تمام حضرات کی نظر کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں اربائین میں کروڑوں لوگ جارت کرنے کی لے جاتے ہیں اس زمن میں قطع بند ملاحظہ کیجئے گا یہ سوچ سوچ کے سہمیں ہیں بانیانِ ستم یہ سوچ سوچ کے سہمیں ہیں بانیانِ ستم نگر حیات کی محلت ملی تو کیا ہوگا یہ سوچ سوچ کے سہمیں ہیں بانیانِ ستم نگر حیات کی محلت ملی تو کیا ہوگا کروڑوں آگئے کربو بلا بلائے بغیر اگر حسین نے آواز دی تو کیا ہوگا یہ سوچ محبت عزائی یہ سوچ سوچ کے سہمِ اے بانیان ستم نگر حیات کی مولت ملی تو کیا ہوگا یہ سوچ سوچ کے سہمِ اے بانیان ستم نگر حیات کی مولت ملی تو کیا ہوگا کروڑوں آگئے کرو بلا بلائے بغیر اگر حسین نے آواز دی تو کیا ہوگا یہ قطب اندی ملاحظہ کریے گا باب الحوائج کی بارگاہ میں ہے یہ کہ کیا سمجھ پائے گا مفہومِ وفاداری وہ کیا سمجھ پائے گا مفہومِ وفاداری وہ عظمتِ شیرِ خدا کا جسے حساس نہیں کیا سمجھ پائے گا مفہومِ وفاداری وہ عظمتِ شیرِ خدا کا جسے حساس نہیں تو بادِ معبوبِ خدا بارہ علی ہیں لیکن دونوں عالم میں کوئی دوسرا باس نہیں ملاحظہ کیجئے گا چکی یہاں پر حالیم جنرل جیسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے شباہ جنرلہ بیٹھے ہوئے ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اندار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی موجودگی میں یہ کلام پڑھنا یہ ہمارے لئے سند ہوگی اور یہاں پر محترم سامین بیٹھے ہیں جو معزز اور بہترین بالیدہ سماعت رکھتے ہیں ملاحظہ کیجئے گا سرکار امیر کے بارگاہ میں یہ چند بند خصوصاً آپ توجہ کیجئے گا ہر ایک نفس دور عرفان رولنا ہے مجھے ملاحظہ کیجئے گا ایک نصرے پر توجہ جائے تھا ہوں ہر ایک نفس دور عرفان رولنا ہے مجھے کہ آج بستہ اذہان کھولنا ہے مجھے سماعتوں میں ابھی شہد کھولنا ہے مجھے کہ آج بستہ اذہان کھولنا ہے مجھے سماعتوں میں ابھی شعق کھولنا ہے مجھے فقیرِ لفظ ہوں اور تجھ پہ بولنا ہے مجھے فقیرِ لفظ ہوں اس لئے کی ریایت سے بہت منعادہ کیجئے گا فقیرِ لفظ ہوں سماعتوں میں ابھی شعق کھولنا ہے مجھے فقیرِ لفظ ہوں اور تجھ پہ بولنا ہے مجھے تو ہر ایک حرف کا برجستہ صرف چاہتا ہوں امیرِ لہجے بلاغا سے حرف چاہتا ہوں ہر ایک حرف کا برچستہ سرف چاہتا ہوں امیرین عجب بلاغہ سے حرف چاہتا ہوں حقیقتوں کی روشت سے گزاریے مولا حقیقتوں کی روشت پہ سامین نہیں بولیں گے تب بھی کوئی دکھ نہیں ہوگا مجھے لیکن شورہ نہیں بولیں گے تکلیف ہوگی مجھے حقیقتوں کی روشت سے گزاریے مولا کہ وئی مدھا دہن پر اتاریے مولا نقوش خاتمِ مدرت اُبھاریے مولا جمالِ یوسفِ فکری سواریے مولا جمالِ یوسفِ فکری سواریے مولا جہانِ لفظ میں یوں میری بادشاہی ہو لبِ سخن پر میرے فہم کی گواہی ہو زمینِ ذہن ہو زرخیز نامِ قمبر سے ملہدہ کی دکھر زمینِ ذہن ہو زرخیز نامِ قمبر سے مدد طلب کروں نادِ علی کے محور سے خروفِ صدقی کچھ بھیک لوں عبو ذر سے حروفِ صدقی کچھ بھیک لوں اب اوزر سے تھٹا شعور و تمدن کی اس طرح برسے کس طرح برسے تھٹا شعور و تمدن کی اس طرح برسے اتھائے آبِ معارف قلم وضو کے لیے میں تیری شان میں پھر سوچوں گفتگو کے لیے اتھائے آبِ معارف قلم وضو کے لیے اتھائے آبِ معارف قلم وضو کے لیے میں تیری شان میں پھر سوچوں گفتگو کے لیے میں تیاری شان میں پھر سوچوں گفتگو کے لیے عدب میں میرا ہر ایک حرف کارگر ہو جائے ہر ایک مارے کہے فکر و فن بھی سر ہو جائے میں جو بھی بولوں وہ دنیا میں موتبر ہو جائے میری زبان میں ایک کاش یہ اثر ہو جائے اب بیت ملدہ کی جگہ میری زبان میں ایک کاش یہ اثر ہو جائے پہے نوشت وہ کلک اور میداد دینے لگیں میرے شعور کی سلمان داد دینے لگیں میرے شعور کی سلمان داد دینے لگیں میرے شعور کی سلمان داد دینے لگیں میں بند چھوڑ رہا ہوں ملاحظہ کیجئے گا خدا کے عربی زبان میں دنوں کے نام ہیں قبلہ تصدیب فرمائیں گے یوم الحد یوم السنین یوم السلاسہ یوم الاربہ یوم الخمیس یوم الجمع یوم السیب ملاحظہ کیجئے گا خدا کے فضل سے یوم الحد کے مالک ہے ہر دن ایک معصوم سے منصوب ہے جعوم الحد امیر کائنات سے منصوب ہے اب گھر جا کے سوچئے گا یہ لفظ حب یا جلی سے منصوب ہے یا آلی سے منصوب ہے منع Wizards کیجئے گا خدا کے فضل سے جعوم الحد کے مالک آزال این ہی کی یہی تو عبد کے مالک ہیں بائید فکر ہے جو ایسی حد کے مالک ہیں بائید فکر ہے جو ایسی حد کے مالک ہیں علی کے ہاتھ الہی مدد کے مالک ہیں علی کے ہاتھ الہی مدد کے مالک ہے بیت بلازہ کی جائے گا علی کے ہاتھ الہی مدد کے مالک ہیں تو خدا کے حکم سے عالم علی بناتے ہیں وہ خمیر گوند کے آدم علی بناتے ہیں خدا کے آدم علی بناتے ہیں خمیر گوند کے آدم محبت افضائی خمیر گوند کے آدم علی بناتے ہیں یہ اس سے آگے ہے جو کچھ تصورات میں ہیں جو اس سے آگے ہے جو کچھ تصورات میں ہے اسی کے علم کا صدقہ لسانیات میں ہے اسی کے علم کا صدقہ لسانیات میں ہے مکی عزل سے یہی کعبہ حیات میں ہے مکی عزل سے یہی کعبہ حیات میں ہے اسی کے نور کی خیرات کائنات میں ہے اسی کے نور کی خیرات بیت بڑی آہستہ سے بڑھوں گا اسی کے نور کی خیرات کائنات میں ہے جہاں میں پہلا یہ سب سے بڑا امام ہوا جہاں میں پہلا یہ سب سے بڑا امام ہوا اور یہی تو تورپا موسیٰ سے ہم کلام ہوا یہی تو تورپا موسیٰ سے ہم کلام ہوا اب یہ ملاعدہ کی دے گا اس میں اگر کوئی نئی بات ہو تو دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے سراتِ مارِ فتحِ حقِ جو بھی ہیں راہی وہ جانتے ہیں انہیں خوب ہے خبر اس کی علی نے چاروں صحیفوں کی جب تلاوت کی علی نے چاروں صحیفوں کی جب تلاوت کی کھلا یہ راز سرِ آسمانِ دستِ نبی مزرے کی دار چاہتا ہوں کھلا یہ راز سرِ آسمانِ دستِ نبی کون تھا راہ کھلا یہ راز سرِ آسمانِ دستِ نبی لبِ مسیح سے حقِ ولی ہی بولے تھے اور پہِ گواہیِ مریم علی ہی بولے تھے لبِ مسیح سے حقِ ولی ہی بولے تھے پہے گواہی مریم علی ہی بولے تھے آج ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے علی نے کمبیز نہیں کہا کہا دکھاؤ اب یہ کیا کہا جائے یہ عقل کی تیرگی میں ہی تو کیا ہے جو ارادے خدا ہیں وہ اگر نہ بھی کہیں تب بھی وہ عمل ہو جائے گا خدا ہے ورد اہل یقین کا نام نامی بھی خدا کا قہر ہے ان کا جلال برقی بھی اجائے بات کا مظہر ہیں اور یہ آلی بھی غرز نہیں نے کہنے کی کمبیز نہیں بھی غرز نہیں تینچار ganhar بملہ اللہ فرماء لیجئے غرز نہیں نے کہنے کی کمبیز نہیں بھی خدا کا عمر ہے چاہے جسے خوشی دے دیں علی ارادے سے مردے کو زندگی دے دیں علی ارادے سے کوئی بات نہیں علی ارادے سے مردے کو زندگی دے دیں اب اس بند پر کوئی بولے نہ بولے لیکن میرا خطاب ان سے ہے جو اپنے آپ کو اہل حرفان میں شمار کرتے ہیں اب جو جو آپ نے آپ کو عیر فان میں شمار کرتا اس سے میرا خطاب ہے یہ بن ملاحظہ کیجئے گا جہان حق کی بقا کہتے ہیں علی کو مگر ہر ایک شاہ سے جدا کہتے ہیں علی کو مگر بائید فکر رسا کہتے ہیں علی کو مگر بھٹکنے والے خدا کہتے ہیں علی کو مگر بائید فکر رسا کہتے ہیں علی کو مگر بھٹکنے والے خدا کہتے ہیں علی کو مگر جو عارفیر ہیں بس وہ جلی ہی کرتے ہیں وہ خدا کو روز عزل سے علی ہی کرتے ہیں خدا کو روز عزل سے محمد عزل یہ کلام بسدب سے بہت طویعی دے لیکن انشاءاللہ پھر کبھی موقع میرے تو سناوں گا آپ کو بس میں تمام کر رہا ہوں عزل سے ہے یہ رہے گا صدا صدا لیکن عزل سے ہے یہ رہے گا صدا صدا لیکن وجود کن کی صدا سے نہیں ہوا لیکن حدیث میں امام نے فرمایا کہ ہم کو کن کی زلدت سے دور رکھنا پوری کائنات کن سے بنی ہم کن سے نہیں بنے وجود کن کی صدا سے نہیں ہوا لیکن یہ بات سچ ہے نہیں ہے علی خدا لیکن یہ بات سچ ہے نہیں ہے علی خدا لیکن نسیریوں نے کہا جو غلط کہا لیکن ارادہ کیجئے کہ یہ بات سچ ہے نہیں ہے علی خدا لیکن نسیریوں نے کہا جو غلط کہا لیکن نہ رکھتا سجدے میں گر سر تو برملا کہتا میرے علی کو یہ سارا جہاں خدا کہتا شبہ مسافت مراج شان حق بن کر جب آپ تو جو کیجئے گا شبہ مسافت مراج شان حق بن کر پہ سماعت قرآن بیان حق بن کر پہ سماعت قرآن بیان حق بن کر مقام صدرہ سے آگے نشان حق بن کر مقام صدرہ سے آگے نشان حق بن کر پہ زیافت مہمہ زبان حق بن کر اب بیت نادہ کیجئے گا پہ زیافت مہمہ زبان حق بن کر پس حجاب زبان قبول سے کی تھی اور یہ سینے عرش پباتیں رسول سے کی تھیں یہ سینے عرش پباتیں رسول سے کی تھیں یہ جو بند ہے حادم ججا خاص توجہ و تاریخ میں موجود ہے کہ جب جناب سلمان اس دنیا سے گئے تو انہوں نے کہا تھا میرا امیر میرا بادشاہ آئے گا میرا غسلہ کا فن وہی کرے گا اور جب امیر کائنات آئے تو سلمان تازیم میں اٹھے مرنے کے باوجود اس چیز کو ذہن میں رکھئے گا کہ سلمان اٹھے کیوں مسافر اے عرفان کا یہی ہے چلن مسافر اے عرفان کا یہی ہے چلن گلے معارف حق سے سجاتے ہیں گلشن گلے معارف حق سے سجاتے ہیں گلشن چمک رہا ہے گوھر بن کے آج بھی یہ سخن بتایا اٹھ کے سلمان نے پسے مردن کیا بتائے ملاعدہ کیجئے گا بتایا اٹھ کے یہ سلمان نے پسے مردن ہر ایک حال میں حرف قیام واجب ہے اور علی کا مردوبہ بھی احترام واجب ہے محبت عزائی آپ مولا آپ کے سلامت رکھیں محبت عزائی میں حاضر کر دیتا ہوں میں حاضر کر دیتا ہوں محبت عزائی مسافر رعی عرفان کا یہی ہے چلنج گلے ماری فہق سے سجاتے ہیں گلشن چمک رہا ہے گوربن کے آج بھی یہ سخن بتایا اٹھ کے سلمان نے پسے مردن ہر ایک حال میں حرف قیام واجب ہے علی کا مردوبہ بھی احترام واجب ہے علی کا مردوبہ بھی احترام واجب ہے جناب سلمان نے مولا امیر سے پوچھا ما اسموں کا یا سیدی مولا آپ کے نام کیا ہے تو امام نے فرمایا ان اللہی اللہ یقو علیہ شبون واسم میں وہ جس پر نہ کسی نام کا اطلاق ہوتا ہے نہ نام جیسی کسی چیز کا اطلاق ہوتا ہے ملاحظہ کیجئے گا سخی امیر بہادر شہِ حدا کہہ کر نصیر الدین مہیمن کرم نوہ کہہ کر وسیع برسلِ عاظم کے مرتضیٰ کہہ کر پکاروں عالمِ نوری میں اس کو کیا کہہ کر پکاروں عالمِ اس میں میں بہت آہستہ سے یہ بیعت آپ کی حوالے کر رہا ہوں پکاروں عالمِ نوری میں اس کو کیا کہہ کر جانِ سرِ خدا میں سراتِ عام نہیں اور قسم خدا کی علی بھی علی کا نام نہیں جو بھer جنہوں نے سلام کرتا ہوں جانِ سرِ خدا میں سراتِ عام نہیں قسم خدا کی علی بھی علی کا نام نہیں اب یہ میں دو بند تمام کر دیا میں نے خدا کی ذات مکوویل وکیل ذاتِ علی خدا کی ذات مکول وکیل ذاتِ علی خدا کی ذات مکفل کفیل ذاتِ علی خدا کی ذات ہے منزل سبیل ذاتِ علی خدا کی ذات ہے دعویٰ دلیل ذاتِ علی کوئی بھی دعویٰ دلیل کے بغیر بیکار ہوتا ہے بیعت مرادہ کیجئے گا خدا کی ذات مکمل وکیل ذاتِ علی خدا کی ذات مکفل کفیل ذاتِ علی خدا کی ذات ہے منزل سبیل ذاتِ علی خدا کی ذات ہے دعویٰ دلیل ذاتِ علی تو خدا کی بشتیت توحید راز پڑتا ہے نماز ہوگے علی جب نماز پڑتا ہے خدا کی بشتیت توحید راز پڑتا ہے نماز ہوگے علی جب نماز پڑتا ہے بہت شکر گزار ہوں آپ کا آپ نے محبتوں سے نوازا ولی و حادی یہ حق ہے خدا صفات بھی ہے کرم نواز ہے حلال مشکلات بھی ہے بائید فہم ہے قربے رگ حیات بھی ہے بائید فہم ہے قربے رگ حیات بھی ہے صحیح جو کہو ہوگا مگر یہ بات بھی ہے صحیح جو کہو ہوگا مگر یہ بات بھی ہے حقیقتِ علاوی کا حصول ہوتا ہے اور علی کا عارفِ کامل رسول ہوتا ہے علی کا عارفِ کامل رسول ہوتا ہے